بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹو برو فیلڈ کالیج آج ماری فرسٹ کلاس ہے بائیلوزی فستیر کی میں احسان خالد بائیلوزی کے ٹیچر اور انشاءاللہ آپ کو برا سام بائیلوزی پڑھائیں گے فستیر بائیلوزی سب سے پہلے ہمارے پاس یہ بک ہے آپ کی فستیر بائیلوزی کی پنجاب ٹیکس بک بورڈز ہے یہ آپ کے لئے ہوگی اور اسی کو ہی ہم سارا سال پڑھیں گے اسی سے ہی ہم ریلیٹڈ جو بھی ہے وہ سارا کچھ نموارا دار و دار اسی بک پہ ہوگا کوئی کی بک ہم انشاءاللہ استعمال نہیں کریں گے اگر ہاں ایم سی کیوز کے لئے یا شارٹ پرسن کے لئے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کون سی بک آپ استعمال کریں گے فستیر بائیلوزی پجاب کریگولم ٹیکس بک بورڈ لاہور ہماری فرس سلائٹ جو ہے وہ پیپر پیٹرن بتایا گیا ہے یا اس سے پہلے ہم رسکس کرتے ہیں کنٹینٹس فستیر بائیلوزی جو ہے اس کے کنٹینٹس میں کتنے چپٹرز ہیں چپٹرز کے کون کون سے نام ہیں اور کون کون سے چپٹر ہم پہلے پڑھیں گے کون سے بعد میں پڑھیں گے یہ سارے چیز ہم پہلے رسکس کرتے ہیں تو کنٹینٹس میں سب سے پہلے چپٹر نمبر ون ہے انٹرڈکشن اس میں ہم بائیلوزی کے بارے میں پڑھیں گے اس کی برانچیز پڑھیں گے سب برانچیز پڑھیں گے اور ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں فوڈ کو پریزرگ کرنے کی جینیٹک انزیننگ کے بارے میں کلوننگ کے بارے میں اور اسی طرح جو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے بارے میں یا پولیشن کے بارے میں اسی چپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر ون ہے چپٹر نمبر سیکنڈ ہے بائیلوزیکل مولیکیولز بائیلوزیکل مولیکیولز کی دیفنیشن آپ پڑھ سکے ہوں گے نائنس ٹینٹ کے اندر بائیلوزیکل مولیکیولز ایسے مولیکیولز جو کے کس کے اندر لائف یعنی لیوگنگ آرگنیزمز کے اندر پریزرنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم بستس کریں گے بائیلوزیکل مولیکیولز کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہم کاربن کے بارے میں پڑھیں گے پھر وارٹر کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد کاربوائیڈیٹس پروٹین لپیٹس ڈی این اے اور آر این ای کے بارے میں پڑھیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے چپٹر نمبر 3 انزائن یہ چپٹر آپ لوگ نائنٹ کلاس کے اندر چپٹر نمبر 6 جو ہے آپ اس کو پڑھ چکے ہیں انزائنز کا چپٹر ایس ایس وہی چپٹر یہاں پر پریزنٹ ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکسشن ہے انزائنز کے بارے میں انزائنز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ پائیو کیٹلسٹ ہیں جو کہ لیونگ آرگنیزمز کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور کسی بھی کیمیکل ریاکشن کی جو ایفیشنسی ہے اس کو یہ بڑھا داتے ہیں آگے چپٹر نمبر 4 سیل یہ چپٹر بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نائنٹ کلاس کے اندر نائنٹ کلاس میں بھی یہ چپٹر نمبر 4 تھا اور یہی اسی چپٹر کا نام تھا سیل سیل کے بارے میں آپ پڑھیں گے ڈیفرنٹ آرگنیلیز کے بارے میں پڑھیں گے اور سیل سٹیکسر کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاء اللہ چپٹر نمبر 5 ہے ویرائیٹی آف لائف ویرائیٹی کہتے ہیں ایڈیفرنٹ کو یا مختلف کو اقسام کو بہت ساری کائنٹس پریزنٹ ہیں لائف کی کون کون سی کائنٹس ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے چپٹر نمبر 6 فرسٹ کنگڈم ہے آپ لوگ کو پتا ہے چپٹر نمبر 3 نائنس کلاس کے اندر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پانچ کنگڈم پریزنٹ ہیں کون کون سے کنگڈم ہیں نمبر فرسٹ جیفرز کو ہم نام دیتے ہیں کنگڈم پروکیریوٹی اس کا نام ہے دوسرا منہرہ بیکٹیریا کا کنگڈم ہے یہ نمبر سیکنڈ ہے کنگڈم پروٹیسٹا یا اس کا دوسرا نام پروٹاکٹیسٹا بھی ہے اس میں ہم الگ کے بارے میں پڑھیں گے چپٹر نمبر 8 ہے فنجائی فکندی جسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تیسرا کنگڈم ہے یہ چپٹر نمبر 9 فورٹھ کنگڈم ہے کنگڈم پلانٹی پلانٹس کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن یا پلانٹس اس کا سٹرکچر سٹیم روٹس لیوز فلاورز یہ ساری جیزیں ہم اسی چپٹر کے اندر رسکس کریں گے چپٹر نمبر 9 کنگڈم پلانٹی آگے ہے چپٹر نمبر 10 کنگڈم انیمیلیا ہے اس چپٹر میں سے جسٹ شورٹ قیسطن آئیں گے شورٹ قیسطن کے لئے ہم اس چپٹر کو پڑھیں گے اور کنگڈم انیمیلیا نام سے ظاہر ہے انیمالز کے بارے میں ہوگا کنگڈم انیمیلیا جو ہے اس کے اندر چار کلاسیز ہیں کون کون سی کلاسیز ہیں فیشیز کے بارے میں پڑھیں گے ریپٹائلز برڈز کے بارے میں اور محملز کے بارے میں آگے ہے چپٹر نمبر 11 بائو انرڈیٹکس انرڈیٹکس میں انرڈی سے نکلا ہے انرڈی سے ریلیٹڈ ہے بائو میں لائف تو لیونگ آرگنیزم کے اندر جو انرڈی کنورجنز ہیں یا انرڈی ریلیشنسیف ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے بائو انرڈیٹکس کے اندر یہ چپٹر آپ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نائیتھ کلاس کے اندر چپٹر نمبر سیون جو تھا اس میں فوٹو سینٹیزز اور ریسپائیریشن دو ٹوپک کے ریٹیل میں ڈسکس کیا تھا ہم در بھی تو بائو انرڈیٹکس پسٹیر کے اندر چپٹر نمبر 11 جو ہے اس کے اندر بھی یہی دو ٹوپک ہیں پہلے ہم فوٹو سینٹیزز کو ڈسکس کریں گے ہماری خوراک جو اسے ہم کھاتے ہیں اسے کیسے ہم حاصل کرتے ہیں کس طرح ہم اسے انرزی لیتے ہیں کس طرح اس کی ڈائیجسٹن کی جاتی ہے یہ چپٹر نیوٹریشن جو ہے ڈائیجسٹن سے ریلیٹڈ ہے اس کے اندر ہم ڈائیجسٹر سسٹم جو ہے ڈیفرنٹ اینیملز کا پلس ہیمن میینگز کا ڈائیجسٹر سسٹم اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آگے ہے چپٹر نمبر تھرٹین گیسیس ایکسچینج اسی نام کا چپٹر آپ لوگ ٹینتھ کلاس کے اندر آپ ہوں کا چپٹر نمبر جو ٹین ہے وہاں پہ ٹینتھ کلاس میں فرسٹ چپٹر جس کو چپٹر نمبر ٹین کا نام دیا گیا ہے گیسیس ایکسچینج ہے یعنی ریسپائیریشن سے ریلیٹڈ ہے تو فرسٹیر کے اندر بھی ہم اسی چپٹر کو پڑھیں گے چپٹر نمبر تھرٹین ہے اور اس چپٹر کو ٹرسٹ پورٹ ٹرسٹ پورٹ میں منتقل ہونا اب ٹرسٹ پورٹ جو ہے یا ٹرسپورٹیشن ان پلانٹس انڈ انیملز کے اندر پڑھیں گے وہ ٹرسپورٹیشن یعنی چیزیں بٹیریل وہ بٹیریل کیا ہو سکتا ہے فوڈ بھی ہو سکتی ہے واٹر بھی ہو سکتا ہے سالس سولیوٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں ان کی کیسی ٹرسپورٹیشن کی کیسے ان کی ٹرسپورٹیشن کی جاتی ہے کس میکانیزم کے در یہ ان کو ٹرسپورٹ کیا جاتا ہے پہلے ہم پلانٹس پر ڈسکس کریں گے اور پھر ہم اس کو انیملز کے اندر ڈسکس کریں گے انیملز کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہے ٹرسپورٹ کے یہ سسٹم ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں سرکولیٹری سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم میں ہماری بوڈی کا مین آرگن جس کو ہم ہارٹ کا نام دیتے ہیں دل پریزنٹ ہے اور سرکولیٹری سسٹم اس کے اندر پلانٹ اس کو ہم کی ٹیل میں ڈسکس کریں گے تو یہ تھا کنٹینٹ سٹیٹ سٹوڈنٹس فورٹین چپٹر ہیں آپ لوگ کے فرسٹیئر بائیولوجی کے اندر اور انشاءاللہ چپٹر نمبر ون سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے ہمارا جو نیچ لیکچر ہوگا وہ پہلا چپٹر انٹرودکشن ٹو بائیولوجی ہوگا اسی کا پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ جو ہے سیریز کے اندر چپٹر ڈسکس کریں گے آگے بھی سے ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس نہیں کریں گے پہلے چپٹر نمبر ون ٹو تری فور اور اسی طرح فورٹین تک اس میں سے کچھ چپٹر ہیں جن میں سے جسٹ شورٹ کوئیسٹ آئیں گے وہ کون کون سے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے دوبارہ سن لیں چپٹر نمبر تری جو ہے انزائنز اس میں سے جسٹ شورٹ کوئیسٹ اور ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد چپٹر نمبر سیون کینگڈم پروٹیسٹا اس میں سے بھی شورٹ کوئیسٹ آئیں گے چپٹر نمبر سیون میں سے فون شورٹ کوئیسٹ آئیں گے تو جسٹ شورٹ کوئیسٹ کے لئے کہ میں یہ چپٹر آگے ہے چپٹر نمبر ٹین اس میں سے بھی شورٹ کوئیسٹ آئیں گے اس میں سے بھی چار شورٹ کوئیسٹ آئیں گے آگے ہے چپٹر نمبر تھرٹین گیسی سکسین اس میں سے بھی 15 short question آپ لوگ کے آئیں گے یعنی کیسے chapter number 13 اس میں سے بھی 4 short question chapter number 10 4 short question 8 ہو گئے chapter number 7 4 short question 12 ہو گئے chapter number 3 3 short question تو یہ کدھر ہیں 15 short question just 4 chapter میں سے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو بڑھیں گے next ہمارے پاس slides ہے وہ paper pattern کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ لوگ کی first year bylaws یہ ہے اس کے total marks ہیں وہ 85 ہوتے ہیں اور passing marks ہیں وہ 20 28 ہوتے ہیں just 28 marks ہیں اس میں آپ کیا ہو جاتے ہیں pass ہو جاتے ہیں total marks 85 اس کی distribution کیسے ہے سب سے پہلے question number 1 ہے ہمارے پاس question number multiple choice question ہے multiple choice question آپ لوگوں کو پتا ہے 4 option دیئے ہوتے ہیں ایک سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے 17 mcqs ہوں گے 17 multiply by 1 each mcq جو ہے وہ ایک نمبر کا ہوگا تو اس طرح total کتنے ہو جائیں گے 17 question number 2 جو ہے یہ short question ہوگا اور short question جو ہے ان کو پھر divide کیا گیا ہے کیسے divide کیا گیا ہے short question کا پہلا short question 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 number 2 کہلاتا ہے اور اس کے total short question جو ہے وہ 12 ہیں 12 میں سے 8 آپ لوگوں نے attempt کرنے ہیں 8 multiply by 2 equal to 16 تو question number 2 جو ہے آپ لوگوں کا یہ 16 marks کا ہوگا آگے question number 3 یہ بھی 12 short question ہوں گے اور 12 میں سے 8 آپ لوگ attempt کریں گے 8 multiply by 2 equal to 16 تو question number 3 آپ لوگ کا 16 marks کا آگے question number 4 ہے 9 short question ہوں گے اس میں 9 میں سے 6 short question آپ لوگ attempt کریں گے 6 multiply by 2 equal to 24 تو اورال آپ لوگ کے short question کتنے ہوگے اب 8 اور 8 16 plus 6 22 multiply by 2 equal to 44 تو آپ لوگ کے short question جو ہے وہ 44 number کے ہوں گے اور آپ لوگ کو جیسے کہ میں پہلے بتا چکا just 28 number جو ہے وہ آپ پاس ہو سکتے ہیں آگے long question ہے long question پانس long question ہوتے ہیں extensive question بھی ان کو کہا جاتا ہے پانس میں سے 3 long question جو ہے وہ attempt کرنے ہیں کیسے attempt کرنے ہیں ہر ایک question جو اس کے دو part ہوتے ہیں part A اور part B part A چار نمبر کا ہے اسی طرح part B جو ہے وہ بھی چار نمبر کا ہے کس طرح آئیں گے long question chapter discuss کیے گے ہیں long question number یہاں پہ 1 لکھا ہوگا ہے لیکن آپ لوگ کا long question number یہ 5 ہوگا یا question number 5 ہوگا question number 5 میں chapter number 1 plus 14 یعنی A part جو ہے وہ chapter 1 سے آئے گا اور B part جو ہے وہ chapter number 14 تو question number 5 آپ کا پہلا اور آخری chapter تو دونوں کے number ملا کے equal to 8 اسی طرح question number 6 آپ لوگ کا chapter number 2 plus 8 A part جو ہے وہ chapter number 2 سے آئے گا اور B part chapter number 8 سے آئے گا آگے ہمارے پاس question number 7 ہے اور chapter number 4 plus 12 4 میں سے A part اور 12 میں سے B part آسان combination ہے یہ آگے question number 8 جو ہے chapter number 5 plus 11 5 variety of life اور 11 جو ہے یہ bio energetics A B part ہوں گے دو پارٹ ہو گئے اور اس طرح یہ total number اس کے کتنے ہو گا ہے 8 question number 9 last short question ہے یہ آپ لوگ کا اور کس chapter سے ہوگا chapter number 6 A part chapter number 9 B part equal to 8 number ہو جائیں گے 4 4 plus 8 تو میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ پہلے 5 long question ہوں گے اور کتنے attempt کرنے ہوں گے 3 تو 3 multiply by 8 is equal to 24 24 number کے آپ لوگ کے long question ہوں گے 44 marks کے آپ لوگ کے short question ہوں گے اور 17 marks کے آپ کے mcqs ہوں گے تو total marks کے کتنے ہوگا 85 اور passing marks اس کے کتنے ہیں just 28 marks تو یہ آپ لوگ کا paper pattern تھا 10th class کے اندر یا 9th میں جو biologica paper تھا وہ just 60 marks marks کا تھا اور اس کے اندر 12 mcqs پہ 30 number کے short question تھے اور باقی اس کے اندر long question کے 18 marks جو تھے وہ long question لیکن یہاں پہ جو criteria change ہے marks آپ لوگ کے 85 ہو گیا اسی طرح first year کے اندر بھی 85 marks second year میں بھی 85 marks 30 marks کے آپ لوگ کے practical ہوتے ہیں تو total biologica آپ لوگ کی FSC کی یعنی part 1 part 2 کی equal to 200 marks 200 marks کی آپ لوگ کی کیا ہوگی biologica ہوگی تو یہ تھا آپ لوگ کا paper pattern اور ہمارا introduction lecture سب سے پہلے ہم نے contents بتایا پھر ہم نے paper pattern بتایا آگے ہمارے پر slide ہے یہ general lecture ہے کیونکہ orientation دی گئی ہے اس میں میں نے آپ لوگ کے سامنے ایک slide رکھی ہے جس میں earth green house effect کے بارے میں بتایا گیا ہے آج کا summer season ہے آپ لوگ اسیس کو observe بھی کر سکتے ہیں کہ earth green house effect کیا ہے green house کیا ہے شیشے کا بنا ہوا کمرہ اس کو ہم جانا ہم دے سکتے ہیں یعنی glass سے مل کر بنا ہوا دیواریں جو کہ into سے مل کر بنی ہوئی ہیں اگر یہ کس سے مل کر بنی ہوئی ہو glass شیشے سے مل کر بنی ہوئی ہو تو یہ کیا کہہ لگا green house ہمارا earth یا atmosphere جو اس کو ہم green house کا نام کیوں دیتے ہیں یعنی atmosphere کے اوپر جو ہے ایک لیئر present ہے گیس کی اور اس گیس کا نام ہے carbon dioxide یعنی پوری کی پوری ہماری زمین کے اوپر ایک covering present ہے carbon dioxide qui carbon dioxide layer roof ہے اور نیچے earth اس کے present ہے یہ house کیا کہہ ہے earth green house ایفیکٹ کسے کہتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں یہ سامنے آپ لوگ کے sun دکھایا گیا ہے اور sun set in coming solar radiation short waves یہ radiation شوائیں آرہی ہے اور کس کے ساتھ تکرہ رہی ہے زمین کے ساتھ تکرہ رہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلی آپ radiation دیکھیں گے وارم س earth surface earth کی surface جو اس کو یہ گرم کر رہی دوسری radiation آپ دیکھیں گے کہ یہ زمین سوائل surface سے earth کی surface سے ٹکرا کے دوبارہ واپس سلی گئی اور تیسری radiation جو ہے یہ reflected ہو گئی by the earth and its atmosphere یہ clouds دکھائے گئے ہیں ان سے ٹکرانے کے بعد اب کیا ہوگا یہ تینوں radiation جب زمین کے ساتھ ٹکرائی تو ان کی wavelength کم تھی اور جو ہے یہ کیا کر گئی ہے increase تو زیادہ wavelength کم energy کی وجہ سے یہ radiation جو ہیں اوپر والی surface یا layer ہے carbon dioxide کی اس کو پاس آؤٹ نہیں کر باتی جب اس کو پاس آؤٹ نہیں کر باتی تو یہ ریڈی یشن زمین سے ٹکرانے کے بعد دوبارہ کہا پہ آ رہی ہے سوائل پہ آ جاتی ہیں تو اس طرح یہ زمین کے temperature کو کیا کر رہی ہے increase کر رہی ہے تو اس increase in temperature کو ہم کیا نام دیتے ہیں earth green house effect کا نام دیتے ہیں جس کو آج کل global warming کا نام بھی دیتے ہیں increase in temperature of earth due to sun light یا radiation is called global warming global warming بڑھ رہا ہے اور اس کے بارے میں اپنے ایک interesting بتا دوں کہ ہر سال 1% temperature کم ہو رہا ہے کیونکہ جو glaciers ہیں پہاڑ ہیں برف کے وہ پگھل رہے ہیں اور سطح سمندر جو کیا کرتی جا رہی ہے increase کرتی جا رہی آگے ہمارے سلائیڈ ہے اس میں classification بتائی گئی ہے animals کی اور classification chapter number 10 جیسے کہ میں نے آپ بتایا kingdom animalia ہے اس کے اندر vertebrates اور invertive rates کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ دکھائے گئے ہیں ancestral protista انسسسٹر کہتے ہیں above ازدہ ہمارے above ازدہ دھہم کا کیا نام ہے انسسسٹر protista ان سے پھر آگے پروڈیوز ہوئے پوری فیرا سپونجیز سنگل سیل آرگنیزم protista جائے سنگل سیل ہیں دیکھے لکھا ہوا ہے سیلور لیول آف آرگنائیزیشن اس کے بعد پھر ٹیشو لیول آف آرگنائیزیشن ہے اور اس میں ریڈیییٹا یعنی نائیڈیرین سے دکھائے گئے ہیں سی سیلومیٹس جو ہیں یہ کیا ہیں پلیٹی ہیلمنتیز جن کو فلیٹ ورمز کا نام دیتے ہیں اور سوٹو سیلومیٹس جو ہیں یہ کیا ہیں نیمہ ٹوڈا یا راؤنڈ ورم اور یہ آرگن لیول آف آرگنائیزیشن ہے یعنی سب سے پہلے سیل لیول پھر سیل کٹھے ہوئے ٹیشو بنا ٹیشو کٹھے ہوئے اور کس کو بنا دیا آرگنس کو اس کے بعد سیلومیٹس جو ہیں ان کی ڈیفرنٹ کلاسیز بتائی گئی ہیں سب سے پہلے ملوسکہ ہے جس کو پروٹو سٹومز کا نام دیتے ہیں پھر دیوٹیرو سٹومز ہیں اور دیوٹیرو سٹومز کے اندر ڈیفرنٹ برانچیز اکائنو ڈرمز ہیں جس میں سٹار فش دکھائی گئی ہے اور پھر دیوٹیرو سٹومز کی اگزیمپل کارڈیٹا دکھائی گئی ہے کارڈیٹس سیگمنٹڈ انیمالز دکھائی گئی ہے فش دکھائی گئی ہے اور یہاں پہ پروٹیرو سٹومز کے اندر دیکھیں تو ملوسکہ اینی لیڈا اور اینی لیڈا کے ساتھ آرثرو پوڑا یعنی انسیکٹس کا جو فائلم ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں آرثرو پوڑا کا نام دیتے ہیں تو یہ ہے کلاسیفیکیشن آف اینی ملز اینی ملز کو کس طرح کلاسیفائی کیا گیا ہے یہ کینگڈم انیمیلیا سے لی گئی تصویر ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ جب چپٹر نمبر ٹین پڑھیں گے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو یہ تھا آپ لوگ کا فرسٹ لیکچر بائیلو جی فرسٹیر کا انٹرڈکشن تھا نیکسٹ انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو چپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے انٹرڈکشن کو بائیلو جی اور اس کا پہلا لیکچر ڈسکس کریں گے تو امید ہے آپ لوگ کو پہلا لیکچر بائیلو جی کا سمجھ آیا ہوگا نیکسٹ بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گا بس دولی کا کام آپ لوگوں نے ڈیلی کرنا ہے کیونکہ میڈیکل آپ لوگوں نے اگر رکھی ہے تو تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ محنت آپ نہ کریں اور آپ لوگوں کو پھل مل جائے اور دوسری بات یہ بھی ہے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم محنت کر دیں پھل نہیں ملتا یہ بہت غلط ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی کہیں بھی بات کے مرافی ہے کہ میں محنت کا پھل لازمی دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی موڈ پہ یا زندگی میں کسی نہ کسی لمحنت پہ اسی محنت کا صلح لازمی ملے گا تو سٹوڈنٹس اللہ حافظ سٹے سیف سٹے